موسیقی جی بلکم ریک ناظرین شراجر صاحب اس وقت دو تین محاذ کھل گئے ہیں ایک تو یہ احتساب اتحادت کا محاذ کھل گیا ہے ادھر انیس علیہ کو مریم نواز کو سمن کر لی ہیں خواجہ آشف صاحب کو بھی ان کے بیٹے کو بھی کل بلا لیا ہے سنکبال صاحب کو بھی بلایا گیا ہے سب کو کئی جو روحیل ایسکر صاحب کا بھی مکل پر ست دیکھ رہا تھا اتنی زیادہ تیزی جیسے محیشت میں خرابی سیاست میں تیزی سیاست میں جب تیزی ہوتی ہے اور جب اس قصر کے معاملات ہوئے تو محیشت آٹومیٹکلی افیکٹ کر دی ہے ساری چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتنی تیزی سیاست میں ہیں اور اتنی تیزی سے فیصلے بھی ہو رہے خاطبے اس ویڈیو کا لیک ہونا اور پھر اس کے اوپر کمال جو ہے نا بیس ہونا اور اپنا چیف جسر صاحب کو نوٹیں دینا پرائیم جسر صاحب کو خود نوٹیں دینا اور پہلے کہا گیا شیدہ اکبر صاحب نے کہ ہم اس کا فرانسرک آرڈر کریں گے لیکن آج میں سن رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ شہر فرانسرک آرڈر بھی نہیں کرا رہی اصل میں موجودہ قومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بغیر تیاری کے آئے ہیں یہ کہتے رہے ہیں آہ سب سے بڑا پلیئر آپ کے تیاری کیا ہوتی ہے سیاست میں سیاست میں تو تقریر کرنی آنی جائی آپ کو اچھی اور بس وہی انہیں انہیں بھی وہی آتی تھی نا آپ کے آپ اسد عمر کا برانڈ بیچتے رہے دوہزار بارہ میں اسد عمر پی ٹی آئی میں آیا آپ برانڈ بیچتے رہے اسد عمر آئے گا اور اسد عمر بھی بڑے بازو اوپر کر کے اور سٹائل میں کھڑے ہو کے بتاتے کہ جی چھپن روپے میں اور چھتالیس روپے میں پٹرول آم دے گئے اور یہ کتنا کھا رہے ہیں اب آپ کے اوپر اتنا برڈن وہ پڑ گیا کہ آپ وہ اتنے وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم چوروں کو پکڑیں گے ہم گسیٹیں گے ہم جیلوں میں ڈالیں گے تو اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ look busy do nothing جی مطلب جو لوگ آپ پکڑ رہے ہیں کہیں سے تو کچھ مل نہیں رہا ٹھیک ہے چھے ماہ بعد شرجیل میمن بھی آیا وہ رہا ہو جاتا ہے زمانت پہ ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ لیں کبھی پتہ چلتا ہے جی فواد حسن فواد کبھی آج چیما جی وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں کیا کیا کوئی فواد حسن فواد پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ماف گواہ بن رہا ہے کچھ یہ بن ہے مقصد سر کہنے کے یہ ہے کہ وہ معیشت جیسے کم ہو رہی ہے نا اس کی وجہ سیاست ہے کہ ہر چیز سٹینسل ہو رہی ہے جب امن و امان کی صورتحال جب سیاسی اب آپ دیکھیں نا کہ معیشت تو وہیں پہ بھٹا بیٹھ گیا معیشت کا میرے خیال میں ایک کیونکہ معیشت کو ماتحاب صاحب زیادہ بہتر جانتا ہے ایک جنرلسٹ کے طور پہ جب آپ کا ڈالر ایک دو دنوں میں دس بارہ روپے بڑھ جائے نا جی تو پھر لوگ فیصلہ نہیں کرتے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل ڈالر اور بڑھ جائے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بابدود آپ کی سٹاک مارکیٹ نہیں بڑی سٹاک مارکیٹ آج اتنے کم ٹریڈنگ ہوئے سٹاک مارکیٹ میں کی بہت ہی کم آپ کا پی اے سو جیسا شیئر بلکل اگر آپ پی اے سو کی بات کریں وہ شیئر ایسا ایک شیئر ہے جی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو سونے کی طرح ہے بلکل وہ اٹھ کے جناب اگر بہت نیچے آگیا ہے بلکل 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 مطلب پریشانی یہ یہ جو میں آپ سے مریم نواز صاحب کی جلسے کی بات کر رہا تھا جو ان کی پریس کانفرس کی بات آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ویڈیو ٹھیک نہیں ہے آڈیو ٹھیک نہیں ہے انہوں نے خود کہا جی آڈیو لیدہ ہوئی ویڈیو لیدہ ہوئی یہ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے گیز پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دیکھیں مریم بی بی اگر چاہتی کہ نواز شریف کو اس کا فائدہ ہوتا جی انہوں نے یہ سٹرنگ آپریشن کیا ہے ہم جنرلیسٹ کرتے ہیں یہ مریم بی بی نے بھی اور ان کی ٹیم نے سٹرنگ آپریشن کیا بقیادہ طور پر ویڈیو بنائی تو وہ چیف جسٹس کے پاس لے جاتی ایک جائی صاحب ہیں جو مانیٹی جاجہ پانامہ کے ان جائی صاحب کے پاس لے جاتی اور سپریم جو ہائی کوٹ ہے اسلامباد کی جسٹس چیف جسٹس ہیں وہ اس تمام میٹل کو دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے اتصاب اطالت آتی ہے ان کے پاس دیتی تو اس کا مئیت صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے جو مریم نواز نے اڈاپٹ کیا انہوں نے یہ کیا کہ جناب وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اب انہوں نے اس سے ان کو فائدہ یہ ہوا کہ اب جو وہ کوشک کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی ان کا پورا ساتھ دے رہی جی کہ شہباز شریف صاحب کارنر کر دیا جائے اور مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں مسلم نواز صاحبہ محبت میں سیاست سیاست میں مخالفت ہو رہی ہے یقینی طور پر کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے میری بات ہویا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ شہباز شریف کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا مقتدار الکو کے ساتھ یا ہمیں بٹھرے کر جائے جی تو مریم نواز نے کیونکہ ایک لیفٹ کی سیاست کر رہی ہے بائے بازو کی سیاست کر رہی ہے اور ہارڈ اس نے ایک سٹانس لیا ہو گیا تو یہ کوشش نہیں ہے آپ دیکھیں بلاول صاحب جا کے مریم کو ملے اور پھر مریم کو بلایا مریم یہ پہلے آ کے ملی پھر بلاول صاحب مریم نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا گیا ہمارے پاس اور بھی اور بھی بہت ضموط ہیں انہوں نے تو کسی کو مخاطب کر کے کہا شرارت رہا کرتے ہیں کچھ ویڈیو بھی شوشل موڈیا بھی چل بھی رہی ہیں ہاں وہ چونکہ دیکھیں وہ جائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے پہلے سے بھی کچھ ویڈیو موجود ہیں جو لیں ہم محمد ہیں ان کو بلیٹ کو بات نہیں کرتے ہیں آمنی کرتا ہے دیا کا مملہ نہیں کیا ہم کہتے ہیں جو جو پہلے جائی صاحب نے پاس تین صحابق وزیراعظم کی کیس سن رہے ہیں ایک میاں صاحب تھے گلاوی صاحب کا اور پرویز شرف صاحب کا بابا روان صاحب کو انہیں جائی صاحب نے بری کیا ہے اور اس کے علاوہ صدر پاکستان ایک صدر پاکستان کا وہ کیس سن رہے ہیں جی بلکل تھی تو اب اگر ان کی بہت انتائی سنسٹیو ہے جناب میں صوفیہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیاست اور معیشت کے ساتھ ساتھ تو ایک اہم موضوع وہ یہ ہے کہ معاشرہ بڑا تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے آج اسلامباد بھی ایک پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہو اس سے پہلے وہ فرشتہ بچی دس سال آگے تھا اس طرح کے آپ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ پتا ہے کہ کتنے واقعے ریپورٹ تھے ہم بات کرتے ہیں بڑی بڑی ترقیوں کی بلڈنگوں کی جہازوں کی اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے یہ ریاست ہے ریاست میں حضرت عمر فاروق کی ریاست میں وہ کہتے تھے کہ کتا بھی اگر دجلہ کے کنارے پیاسا رہ جاتا ہے تو میں ذمہت آ رہا ہوں آپ being a woman being a sherry اب کیا سمجھ دیں ہم کب ٹھیک ہو گیا اور یہ کسی بات ہے دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست ہے اور آج کل تو یہ ریاست مدینہ ہے اور وہ ریاست مدینہ جہاں پر لوگوں کو انصاف فرحام کیا جاتا ہے حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم انصاف فرحام کریں گے ہم لوگوں کے لیے نوکرییاں فرحام کریں گے ہم لوگوں سے ٹیکس لیں گے تو وہ ان کے اوپر لگے گا آپ پہلے لوگوں کو تہذیب تو سکھا دیں اور ہمارا وہ جو سو کالڈ اسلامک سوسائٹی ہے جہاں پر ہم بار بار خواتین کے اوپر مسلسل اوقات میں فتبے لگاتے ہیں وہ ایسے باہر نہ نکلے وہ ایسے نہ باہر جائیں مجھے وہ ان لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں ایک تین سال کی بچی میں ایک پانچ سال کی بچی میں اٹریکشن نظر آتی ہے اور وہ اس کی طرف جاتے ہیں بلکل ہمارے پاس یہ بھی فگرز موجود ہیں بینگ جنرلسٹ بھی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بے ہیائی سے ریلیٹڈ مواد ہے وہ کتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے اور دنیا میں یہ مشہور ہے بلکل پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر پون ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہمارے سکولوں میں ہمارے اسادزہ ہمارے ماں باپ ہمارے مدرسوں میں یہ بتایا جائے لیکن ہمارے مدرسے والے تو یہ اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے خود بچوں کے اوپر ریفت کرتے ہیں اور بچوں میں جو ایچ کچارٹ کا رشتہ ہے یا وہ مدرسے ماں باپ اس کو بتایا جائے ہیں دیکھیں پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے on the other side آپ آئیں تو کل ہی کی بات ہے اسلام آباد میں ایک والد کے حوالے سے بھی کمپلین محسوس ہوئی ہے جس میں وہ پانچ سال کی اپنی بچی کو زیادی کا نشانہ بناتے رہے تو یہ تمام چیزیں ہماری سوسائیٹی پر ایک سوالیا نشان کھڑا کر رہی ہیں کہ آیا واقعی ہم ایک اسلامی ملک ہے کیا ہمیں واقعی اسلام کی وہ تعلیمات جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں وہ ہمارے ساتھ اگزیسٹ کرتی ہیں اور اب جو سوشل پریشر ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں سپریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا آفس میں یا اپنے کام کرنے کی جگہوں پر بہت زیادہ ستائے جاتے ہیں وہ اپنی اگریشن کو نکالنے کے لیے سوائے فرسٹریشن کو اگریشن کو نکالنے کے لیے ان کے پاس دو ذرائے ہیں یا وہ لوگوں کو مارے یا وہ تشدد کریں یا وہ جن سے تشدد کی طرف جائیں تو اس کے لیے حکومت وقت کو ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ تمام پیرامیٹر سیٹ کر دیا جائیں جہاں ہر ایک جواب دے ہو وہ کوئی بھی ہو اور ہمارے سوسائٹی کو بھی ایک ریسپونسیبل رول ادا کرنا ہے کہ آپ کے محلے میں اگر کہیں پہ زیادہ ہوگی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا کردار کیا ہے آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سن رہے ہیں آپ کیوں خاموش ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ اور آپ دیکھیں اسلام آباد اسلام آباد کی سوسائٹی وہ سوسائٹی ہوگی ہے جہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس میں جو رہ رہے ہیں وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ کیوں آتا ہے کیوں جاتا ہے ہمیں کیوں نہیں پتا بلکل صحیح آپ اس انہتاد پہ کیوں چلے گئے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہے ہیں بلکل اتنا تو کام اسکم رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پروٹیکشن اوور آل پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اگر سوسائٹی اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو ہم تو اسی طرح نظرین کے شکار ہوتے رہیں گے جاتے رہیں گے بلکل سیب محطاب صاحب وزیر آزم صاحب امریکہ جا رہے ہیں جیسے بھی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ امریکہ کی ہمیں بڑی اشیر بات چاہیے آئے ہیں امریکہ پروگرام اور دوستے بھی جو ہمارے فیننشل سارے معاملات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ آئے ایف کے پروگرام کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پرائیم نیسٹر جو ہے وہ رائٹ کوارٹرز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ انگیج کریں ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ اس دورے کو یوٹلائز کریں جی ایک لبینگ کے لیے بھی ہائی ہائی کمانڈ جاری جی انگیوں میں وہیں پہ موجود میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی کروشل ہے اور یہ آئی ایف کے پروگرام کے لیے بھی اور ایف ایٹی ایف کے لیے بھی ان دونوں چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس میں منسٹری اف فیننس اور فورن افیرز کو ابھی سے تیاری کرنے جائے گی تاکہ وہاں پہ جو مطلقہ لوگ کے سوال نہ ہو جس کا جواب نہ ہو یس وہ ان کے ساتھ انگیج کر سکیں اور جو پاکستان کا نیرٹیو ہے وہ وہاں پہ بیان کیا جا سکیں اگر منہ اجازت دے تو میں تھوڑی سی جو پہلے بات ہو جیس پر بات کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے اگر پیرنٹس کی اپنی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہوگی اور انہوں نے اپنا صحیح ورک نہیں کیا ہوگا تو وہ کس طرح اپنے بچوں کو شعور دے سکیں یہ بنیادی طور پر شعور دینے اور پیرنٹس یہ نا پیرنٹنگ ایک پورا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ہے بالکل صحیح مہتاب صاحب بچے بنیادی طور پر جو سب سے بڑا پرابلم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو جو بنیادی پری ریکوزٹس کرنی چاہیے پیرنٹس پہلو تہی کرتے ہیں کئی معاملات کو انڈرسینڈ کرنے میں یہ کسی زکھانی ہے چھٹی کلاس سے یہ کسی زکھانی ہے شہارج صاحب چھٹی کلاس سے لے کے اور دسویں یارمی کلاس تاک یہ سب سے ورنیبل ٹائم ہے سب سے ڈیفیکل ٹائم ہے کسی بھی بچے اور بچی کے لیے اور یہی وہی ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ ان کو تصویتا کنٹرول سکتے ہیں وہاں پہ تو وہ گھر میں زیادہ اس سے پہلے تو ٹائم گزار رہے ہوتا ہے اس کے بعد وہ گھر سے زیادہ بھائی ٹائم گزارنا شروع کر دی دیکھیں صاحب جنورسٹی میں جنہیں چھٹی ہوتی ہے لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں چھٹی ہے تو دیکھیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بجائے بلکل اگر گیجٹس کے ساتھ جنہیں ٹائم گزارنے کے بجائے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ تو در پوائنٹ آپ جو ہے وہ بتوکر رکھیں بتوکر رکھیں کہ ان کی ان کی گروہ جو ہے سر جی آپ سے میں یہ سوال اس سوال کا آپ جواب بعد میں دے دی جی گا آپ سے میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ سپٹمبر میں پرائم نیسٹر صاحب نے جانا ہے رشیہ رشیہ کا دورہ ہے عمران خان صاحب کا اس سے پہلے جا رہے ہیں امریکہ سیاسی طور پر آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے وقت میں خطے میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ پہلے رشیہ کی بات کر رہے ہیں ہم نے بڑی تبلے بجائے کے پی ایم صاحب جا رہے ہیں چار سے چھے تک وہاں پہ ہونا ہے ایک فورم ہے تو وہاں پہ رات کو کلیریفکیشن آگی رشیہ کی طرف سے پی ایم صاحب کو انوائٹ ٹین کیا گیا آج صبح ہی پاکستان کے فارن آفس نے بتا دیا پی ایم صاحب نہیں جا رہے بقیدہ طور پہ ترجمان دفتر خانجہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ دونوں طرف سے انگیجمنٹس ہیں بڑے لیول پر رابطے ہیں اور تعلقات بارے ہیں ہم نے بھی انسی یہ بات کی کہ جب پاکستانی میڈیا کو حکومت پاکستان کے مختلف لوگوں کی جانب سے آپ یہ کہیں کہ فیڈ کیا گیا یا اس وقت خبریں چلی تو فارن آفس کچھ آئیے تھا کہ وہ اس وقت کہہ دیتا کہ ایسی کوئی بات نہیں اور اس وقت فارن آفس خاموش رہا اور اس کے بعد بقیدہ طور پر یہ ادھر سے تردید آئی ہے رشیہ کا جو آپ ترجمان دفتر خارجہ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خبریں اس طرح کی سعود ایشیا میں چاہ رہی ہیں تو فلا فلا جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اس انداز میں کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں اس میں موجود ہے نرندر مودی کا نام ہے اچھا پہلی بات تو یہ جو ہے امریکہ والا جو ہے یقینی طور پر بڑا امپورٹنٹ ہے خاص کر کے کیونکہ قطر میں مذاکرات طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کی بھی جو پولیسیز ہیں وہ ایشیو بیسٹ رہے ہیں کنٹری بیسٹ رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی اب جنگ سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں نہیں ٹرمپ صاحب اگر آپ کہیں تو ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا رات کو وہ سووٹ ہیں اور رات کو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور سووٹ کے دوری لیکن جو کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے بڑھ اچھا کہتے ہیں دیکھیں وہ نورس کوریو کے ساتھ ہے تلقہ اچھے کے لیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اتنا ملتوں نہیں مجھے نالج لیکن ایران کے ساتھ تلقہ اچھے ہو وہ پنجابی میں کہہ دے نا پیر مارکس پیر مارکس پھر اگلے نال ڈیل کر لیں لیکن وہ آپ کی بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے سب سے پہلے بی ایل اے پہ پابندی لگا ہاں یہ اچھا میسیج اچھا دیا ایک اچھا میسیج دیا اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا سی پیک پہ اس انداز میں کام نہیں ہو رہا جس انداز میں پہلے اس سے پہلے بھرکور طریقے سے ایک مطلب امریکہ کی فیور پہ محمدات ہو رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اس کی طرف ہمارا روخ زیادہ ہو رہا ہے جو امریکہ کیا اور ہمیں چاہیے ہمیں کیونکہ پیسے چاہیے ہمیں ایف ای ٹی ایف میں امریکہ کی ہلپ چاہیے سب کو پیسے چاہیے ہمیں بھی اپنے ملک کی معیشت کے لیے بات کرنے تھے جہاں ماری بہتر ہی ہمیں اس کے لیے بات کرنے تھے ابھی تو امریکہ نے ہمارا بازوک میں روڑا ہے کہ آئی ایم ایف میں بھی ہمیں قابو کیا ہو گیا ایف ای ایف میں بھی ہمیں قابو کیا ہو گیا کرنی چاہیے آپ نے پورا آئی ہے میں اٹھا کے بٹھا دیا ہے اپنے وزارت خزانہ میں آپ کتنے پاورفل ہے آپ ان کو یہ نہیں روک سکیے آپ کتنے پاورفل ہیں کہ آپ نے مطلب گھٹنے ٹیک کے آپ نے آئیے میں سے لون لیا ہے پاورفل ہم ہیں لیکن ہمیں حقائق کا دراہ کرنا چاہیے ہیں لیکن وہ ہم سے توہر سے ڈرتے بھی ہیں نا چاہیے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی صحافت کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو پہلے ترخہوں کے ایشو چاہ رہے تھے اب کوئی ٹی وی چینل بھی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں ایسا معاملے پہلے تو حکومتوں میں اتنے نہیں ہوتے تھے آپ شروع ہو گئے ہیں دیکھیں پہلے یہ سب کچھ جب عامریت ہوتی تھی تو ہوا کرتا تھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سو کال جمہوریت ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو that is the time کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے ہمارے پاس کسی چیز کے لیے کوئی ایسا پی نہیں ہے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہم نے کس سے قرضہ لینا ہے کس سے نہیں لینا ہمارا کون سا ملک دوست ملک ہے ہمارا کون سا ملک دشمن ملک ہے اور ان تمام ممالک کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کیس طرح سے بہتر کرنے تو وہاں پہ تو اس بات کے لیے ایسا پی سامنے آئی نہیں سکتی کہ میڈیا چینلز کو کیوں بند کیا چاہ رہا ہے اگر آپ صرف اس وجہ سے میڈیا چینلز کو بند کریں کہ وہ اپوزیشن کے حق میں بول رہی تھی تو آپ میڈیا کو بند کر کے دیکھ لیجئے آپ کتنے میڈیا چینلز بند کریں گے کل کو یہ بات کوئی اور کرے گا ایس اوپیز ہر چیز کے موجود ہے لیکن جب کال آ جاتی ہے یا وٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے تو پھر وہ ایس اوپیز سارے ختم ہو جاتا ہے وہی بات ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ جہاں پہ ہم سٹانس نہیں لے سکتے ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر بیرونی پریشرز ہمارے اوپر اداروں کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میڈیا اپنی آواز کو بند کر لیتا ہے ہم صرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چینلز بند ہو رہے ہیں آن در ایدر سائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہماری صاحبتی برادری ہے ان کو سوشل میڈیا میں کس طرح سے ملائم کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کس طرح کیا کس طرح کیا جا رہے ہیں ان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے پڑے فور وڈ سے کیا وہ حکومت کے خلاف نہیں بولیں کیا وہ انہیداروں کے خلاف نہ بولیں جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں جو پاکستان کو بینگ سٹیٹ پاکستان کے ایک مضبوط ریاست نہیں بننے دے رہے تو یہاں پہ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام جو میڈیا ورکرز ہیں ہم اپنی آواز کو سپریس کرنے کی وجہے اس کا پوزٹیپلے استعمال کریں اور کیونکہ میں میڈیا میں میری ساری ایجوکیشن میڈیا سے ریلیٹڈ رہی ہے تو جو حکومتی پولیسیز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے لیکن حکومتی پولیسی سے زیادہ ہمارے اوپر کچھ اور بیرونی کتے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنی آواز برشنگ پڑتی ہے ہمیں اپنے معاملات کو اڈریس ہی بھی کرنے جائیے ہمیں خود سنسر لگانا چاہیے ہمیں کسی کا ہم پراپر گنڈے کا سب بنتے ہیں ہم لوگوں کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں کلیر پتہ چاہ رہا ہوتا ہے یہ بندہ تو بلکل یہ صافیہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ کسی کے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے یہ غلط بات کہہ رہا ہے تو اس سے عام عوام جو ہے عام عوام میں جائے تو آج میڈیا کی ان کے نظر میں کتنی اہمیت ہے کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ فلانا پرائیویٹ چینل لانو اب پی ٹی بھی نہ لگائے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی رانت ہوتے فلانا چینل فلان دا جس طرح مارکہ سربس ہمیں فرشتی ہم بھی نہیں ہیں یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتا میرے خیال میں دیکھیں پاکستان کے لوگوں کو اگر ہم بیوکوف نہ سمجھیں تو بہت بہتر ہے پاکستان لوگ بیوکوف نہیں ہیں اگر کوئی کسی کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ اپنی کریبیلٹی کو ایٹ سٹیک کرے گا اور میں سمجھتا ہوں ایک صافی کے لیے ایک ورکنگ جنرلسٹ کے لیے اگر اس کی کسی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو بلکہ ہے آپ بیسک چیز ہے دیکھیں بنیادی نور پہ یہ سٹیٹ کے مفاد میں ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کارگل کا انسیڈنٹ دیکھ لیں جب کارگل کا اپیسوڈ ہوا تھا تو اس ٹائم ایک اہمیت اس چیز کی آئی تھی کی پرائیویٹ چینلز پاکستان میں آئیں تاکہ وہ پاکستان کے نیرٹیف کو بیان کر سکتے ہیں ہم پاکستان کے امیج کو بیلڈ کریں اس لیے گئے تھے کہ وہ پاکستان کی بیلڈنگ کریں پاکستان کی بیلڈنگ کریں دیکھیں ہمیں جو ہے وہ ڈیکٹویشن کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے اگر کوئی جو ہے وہ اپنی کریبیلٹی کو اٹ سٹیک کرے گا تو وہ پاکستان کے لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں گے بلکل جو کے لیول پلینگ فیلڈ ہو اور میں آپ کو ایک آر بات بتا ہوں اگر پرائیویٹسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو سیلیکٹ پرائیویٹسٹر نہ کہا جائے تو فریڈم اف سپیچ کو یقینی دیں گے آخری 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 سوال ایک سیکن جس کے وقت سے یہ شو ہو سکے چیئرمن سڑھ کے خواب تحریک کامیاب ہو جائے گی یقینی طور پر دو سو فیصد کامیاب ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیک سے آئے گا یا پی 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 سے آئے گا پہلے پی پی نے کہا تھا ہم لے کے آئیں گے لیکن آپ ریبر کومیٹی کا گیارہ کو اجلاس ہو رہے ہیں لیکن وہ پی پی نے کہا دیا ہے کہ اگر نون لیک لے کے آتی ہیں ان کی اکثریت ہے تو ہمیں کوئی ایشورنگ ہے نون لیک بندہ لے گا نون لیک کا بندہ آجے گا بیتاب صاحب آن شراجل صاحب صوفیت صاحب آپ کا پروگرام میں شکر کرے گا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے مہارین کی گفتگو سنی بیسک ہر آدمی ہر ملک کا جو شہری ہے وہ ایک ہی بات سوچتا ہے سب سے پہلے آمن ہو اس کے بعد اس کا ہیلتھ اور تعلیم اور اس کا روزگار اس کے شیلٹر کا بندہ بس ہو حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ بجائے پچھلی حکومتیں جیسے کہتے ہیں جی بلندوں بانگ دعوے کرتے تھیں اور یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی اس گھومت کو چاہیے ابھی آپ کے پاس چار سال ہیں آپ ایسا پلان ایسی خوشی لوگوں کو ضرور دیں جس کو سن کے سوچ کے محسوس کر کے ان کے دل میں یہ ضرور آئے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ خوش شاہند ہے اور فروشن ہے آج کا پروگرام دیشنے کا بہت بہت شکریہ اپنے میتوان نعیم صدیقی کو اجازہ دیجئے گا موسیقی